ماہر امراض خلب ڈاکٹر سی ایس منجونات نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان سال 2030 تک دل کے دورے سے ہونے والی اموات میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہوگا نوجوانوں اور درمیانی عمر کے لوگوں میں دل کے مثال میں اضافہ تشویش کا باعث ہے ڈاکٹر سی ایس منجونات جے دیوہ انسیٹوٹ آف کارڈیو ویس کولر سائنس اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر ہے سہتمند انہوں نے اس کے عوان میڈیکن 2022 پر منقضہ مولیجین کی خوامی کانفرنس میں شرکت کیا اور خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تناؤ کو کم کرنے اور سہتمند طرز زندگی اور آداد کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کجامی طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے ایچ ای ال کے ڈاکٹروں کی کانفرنس منقض ہوئی جس کا آغاز ایچ ای ال کے سی ایم ڈی آر مادھون نے کیا ہے اور جب جسم کی رگوں میں خون کا دوران ٹھیک نہیں رہتا اور خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خون دل تک نہیں پہنچ پاتا اس کے ساتھ ہی دل کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتا ہے یہ حالت دل کے دورے کا باعث بن سکتی ہے دل کا دورہ بعض صورتوں میں جان لیوا بھی ہو سکتا ہے تاہم ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ فوری علاج مریضوں کو بچایا جا سکتا ہے ملک میں فضائی آلود کی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے ملک کے کئی شہروں میں ہوا کا میار خطرناک حد تک پہنچ گیا جنرل آف دی امریکن ہارٹ اسوسییشن میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق فضائی آلود کی سے ایک گھنٹے کے اندر ایک شخص کو دل کا دورہ پر جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق فضائی آلود کی سڑکوں پر چلنے والی گاریوں بیجلی کے آلات اور تعمیراتی مخامات پر دھول کی وجہ سے ہوتی ہے فضائی آلودگی نے دنیا بھر میں 42 ملین افراد کی جان لے لی ہے